اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری الیکٹر کی یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بورٹ کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ کرنا سی ہوں گا کہ کیسے ہم بورٹ کی جو وائرنگ کرتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اوپر سے آپس میں جوڑ لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے جلدی جلدی آپ کو کنیکشن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے ایک ایک ٹرمینل ہے ان کو آپس میں جوڑ لینا ہے جو بٹن کے ٹرمینل ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک اس کے اوپر جو ٹرمینل ہے اس کو ہم جوڑ لیں گے آپس میں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم جو اس کا جو مین کنیکشن ہوں گا وہ کریں گے تو یہاں پر اس کے ایک ایک جو ٹرمینل ہے اس کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے بٹن کے جو سوچ ہم جس کو کہتے ہیں انس کے یہ دیکھیں ایک ایک ٹرمینل کو آپس میں جوڑ لیا اب اس کے نیچے دو ہمارے اور بٹن ہیں ان کو بھی ہم آپس میں جوڑ لیں گے یہ دیکھیں اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم آپس میں جوڑیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم واپٹا کا فیس لگائیں گے دوستو یاد رکھئے کہ آپ اگر الیکٹریشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال لگنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر واپٹا کا جو فیس ہے وہ بٹن کے اوپر ہی لگاتے ہیں جو سوچ ہوتا ہے اس کے اندر ہی لگاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ایک دو تین چار چار ہمارے بٹن ہوگے دو ساکٹ سے اب ہم نیوٹرل اس کے اندر لگائیں گے ساکٹ کے ایک ایک ٹرمینل کے اوپر ہم نیوٹرل کا جو پوائنٹ ہے وہ لگائیں گے یہ دیکھیں اس کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کا واپٹا کا نیوٹرل لگا لیا ہے دوستو اگر آپ بھی الیکٹریشن بننا چاہتے ہیں تو بلکل ایزی اور سمپل طریقہ ہے اب گھر پیٹے اس کو بہ آسانی خود اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی جو بٹن کے نیچے والے پوائنٹ ہیں ایک ایک ٹرمینل بچ گیا ہے اس بٹن پہ جو درمیان والا بٹن ہے اس بٹن پہ ہم جو یہ والی ساکٹ کو کنٹرول کریں گے اور اس بٹن پہ اس ساکٹ کو کنٹرول کریں گے تو یہاں پر میں اس کے بھی کنیکشن کر لیتا ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ کیسے اس کے کنیکشن کرتے ہیں اس کے نیچے والے پوائنٹ کو ہم پوائنٹ سے لے کر دوسری ساکٹ کا جو ایک پوائنٹ بچ گیا ہے نیچے والا اس کے اندر لگا دیں گے دوستو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو نیوٹرل اور فیس ہے نیوٹرل فیس کا اپنے دھیان رکھتے ہوئے اس کی جو وائرنگ ہے وہ کر لینے ہیں اگر نیوٹرل اور فیس کا آپ کو پتا چل گیا تو آپ کسی بھی یعنی کہ بورڈ کا جو کنیکشن ہے اس کی وائرنگ ہے بہ آسانی خود کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو نیچے والا ساکٹ کا ایک پوائنٹ تھا اس کے اندر میں ہے یہ اس کی جو دوسری وائر کا بٹن سے نکال کے وائر کی ساکٹ کے اندر لگا دیا ہے اس کے بعد یہ والا جو بٹن ہے اس بٹن کا بھی جو نیچے والا پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم لے جائیں گے ساکٹ کے نیچے والے پوائنٹ کے اندر یہاں پر پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی وہ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرتے لیں گے اور آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تاکہ میں آپ کو اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں ہم اس کا جو ساکٹ کا نیچے والا پوائنٹ تھا اس کے اندر ہم نے جو اس کا فیس پوائنٹ لگا دیا ہے اس کے بعد آپ اس کے کنیکشن دیکھ لیں کہ کس طرح میں نے اس کے جو کنیکشن ایوے ہو کیے ہیں اس کے نیچے والے پوائنٹ کو یہ وہ ہمالا نیٹرل پوائنٹ ہے اس کے بعد ہم واپٹا کا فیس لگائیں گے پٹن کے جو ایک ایک ٹرمینل تھے اوپر والے جن کو ہم نے آپس میں جوڑا تھا ان کے اندر ہم واپٹا کا فیس لگائیں گے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے واپٹا کا فیس کہاں لگانا ہے ہمیشہ واپٹا کا جو فیس ہے وہ بٹن کے اوپر ہی لگاتے ہیں اور ساکٹ کے اندر ہم یہاں پر میرے پاس ایک ہولڈر ہے جو کہ ایک بٹن پر میں کنٹرول کروں گا اس ہولڈر کو ایک بٹن کے اوپر میں یہاں پر اس کا ایک فیس لگا لیتا ہوں اس کی فیس میں نے بٹن کے نیچے لگا دی ہے اور اس کے بعد اس کے جو دوسری وائر ہے یعنی کہ یہ اس کا نیوٹرل ہے وہ ساکٹ کا جو نیوٹرل ہم نے دونوں اکٹھے کی تھے ان کے اندر میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ایسے اس کو لگانے کے بعد ہم دیکھیں اس کو مکمل بورڈ کو بند کر لیں گے اب چلا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس بٹن پر ہمارا جو لیڈی بلب ہے یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم نیچے والی جو ساکٹ ہیں ان کو چیک کریں گے کیا یہ ہماری ساکٹ کام کرتی ہے ہم نے جو کنیکشن کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یہاں پر ایک ہولڈر ہے پن ٹو پن مولا ہولڈر اس کے اندر میں یہ بلب لگا لیتا ہوں اور یہ دیکھیں اس بٹن کے اوپر ہمارا جو ساکٹ ہے وہ کنٹرول ہو چکی ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنے گھر کے اندر جو الیکٹرک بورڈ ہے اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں